آج کے سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سومو اسے ڈیوائن ڈاکٹر کو لے کر اندر آ جاتا ہے جسے دیکھر اس کا سولڈر کہتا ہے کہ لیڈر آپ بلکل صحیح سمیے پر آئے ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ٹاپ لیڈر کے ساتھ کسی طرح کا گربر ہوا ہے لیکن آپ ڈیوائن ڈاکٹر کو لے کر کیوں نہیں آئے اس بات کو سن کر وہ لرکی جس کا نام بائی ہوتا ہے وہ آگے تو کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ میں یہاں پر ہوں اتنا کہہ کر بائی وہاں سے جانے لگتی ہے جسے دیکھ کر سومو رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے باتوں کا برا مت مانو پھر سومو اپنے سولڈر کو بتاتا ہے کہ یہ ڈیوائن ڈاکٹر کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہاں ہمارے مانشٹر کو چیک کرنے کے لیے آئی ہیں اس لیے جاتا بکواس مت کرو اس بات کو سن کر وہ سولڈر بائی سے معافی مانگتا ہے جس کے بعد سومو بائی کو اپنے ساتھ لے کر اندر جانے لگتا ہے اب اندر جاتے ہوئے بائی کہتی ہے کہ یہ جگ گئے تو مجھے کافی درامنا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جنسے کی کوئی بھوت ہو جس کے بعد وہ دونوں اندر جاہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی اندر سے دو اور کلٹیوڈر باہر نکل کراتے ہیں اور وہ سومو کو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر آپ سے ملنا چانتے ہیں اس بات کو سن کر سومو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے بعد درواجہ کھلتا ہے اور دونوں ہی اندر چلے جاتے ہیں تب ہی سومو اندر جاتے ہی اپنے لیڈر سے کہتا ہے کہ یہاں پر میڈی چکا ہے اور جب پچھلی بار میں تم سے ملا تھا تب تم ایک چھوٹی لڑکی تھی اور کہاں پہ زیادہ چٹ اس بات کو سن کر بھائی اسے کہتی ہے کہ جب میں آپ سے پچھلی بار ملا تھا تب تم ایک خطرنا کھتی آ رہے جو اپنے سوڑ کو نکال کر کبھی بھی کسی کو مارنے کے لئے تیار ہوا کرتا تھا اس بات کو سن کر لیڈر کہتا ہے کہ میں اپنے تلوار کو ابھی بھی کبھی بھی نکال سکتا ہوں لیکن مرے بال اب سفید ہو چکے ہیں اس بات کو سن کر بھائی اسے کہتی ہے کہ تو پھر اب میں تمہیں چیک کرنے کے لئے جا رہی ہوں اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے تلوار کو نکال پاتے ہو یا نہیں اتنا کہ کر بھائی اپنے باکس کے اندر سے ایک سوئی کو نکالتی ہیں اور دھاگے کے مدد سے سیدھے اسے لیڈر کے اندر ڈال دیتی ہے اب اس دھاگے کے مدد سے بھائی اس کے بلٹ کو چیک کرنے لگتی ہیں کچھ دیر چیک کرنے کے بعد اسے اس کے بلٹ میں کچھ گربر ملتا ہے یہ دیکھ کر جلی سے بھائی اپنے نئے اور دو سوئیوں کو پہا نکال کر سیدھے لیڈر کے اندر ڈال دیتی ہیں جو دیکھ کر سومو کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اس کے لیڈر کو مارنے والی ہے جو دیکھ کر بھائی اسے کہتی ہے کہ ہینسم لڑکی اگر تم اپنے ہاتھ کیار کو نکال کر مجھے ڈرانے لگو کے تو سائد میرا ہاتھ کاب سکتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اسے تمہارا لیڈر مصیبت میں پر جائے گا اس بات کو سنکر سومو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اتنا کہ اگر وہ اپنے سوڈ کو اندر رکھ لیتا ہے کہ بعد جلدی سے بھائی اپنے دونوں سوئیوں کو لیڈر کے اندر سے نکال لیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ان دونوں سوئیوں کے اندر کافی خطرناک پوائزن لگا ہوا ہیں جس سے وہ ان دونوں کو دور فیک دیتی ہیں تبہ لیڈر کہتا ہے کہ کیا میرے خون کے اندر سے کسی طرح کا گند آ رہا ہے اس بات کو سنکر بھائی کہتی ہے کہ سنو فول پوائزن اور کہتی ہے کہ لیڈر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو میں بہت دیر سے پوچھنا چاہتی ہوں اس بات کو سنکر لیڈر کہتا ہے کہ ہاں پوچھ سکتی ہو اس بات کو سنکر بھائی کہتی ہے کہ لیڈر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم ابھی تک جندہ کیسے ہو اس بات کو سن کر سومو جلدی سے اپنے لیڈر کے بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بائی اس کے لیڈر کو مارنے والی ہیں جسے دیکھر لیڈر کہتا ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں 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 بائی جارہ آرام سے یہ تو بس مجا کر رہی ہے کے بعد بائی لیڈر کو کہتی ہے کہ یہ سنو فول پویزن تو سیکنڈ ماسٹر ٹینک کا ہے چونکہ بہت یادہ خطرنات ہے اور ایسا کہاں جاتا ہے کہ ان کے علاوہ اس فول پویزن کا علاج کسی کے بھی پاس نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کار سیکنڈ ماسٹر ٹینک کہاں پر ہے اس بات کو سن کر لیڈر کہتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا ہے اس پر بائی کہتی ہے کہ تو پھر آپ کے لیے یہ تو کافی زیادہ مسکل والی بات ہے کبھی سومو اسے کہتا ہے کہ ایک ایسا کیا ہے جو میڈیسن کنگ ویلی بھی مدد نہیں کر پا رہا ہے اس بات کو سن کر بائی اسے کہتی ہے کہ ایسا کوئی بھی علاج نہیں ہے جسے ہمارا میڈیسن کنگ ویلی مدد نہ کر سکے اور ایسا کہاں جاتا ہے کہ جب تک پیسن جندہ ہوتا ہے وہ بچنے کا چانس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس بات کو سن کر سومو کہتا ہے کہ تو پھر جلی سے میرے لیڈر کو تم کیوں نہیں بچاتی اس بات کو سن کر بائی اسے کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں بہت زیادہ پیسہ چکانا ہوگا اس پر بھائی اس پر سومو کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کنج کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اس بات کو سن کر بھائی اسے کہتی ہے کہ توفیر ٹھیک ہے میں تمہارا لیڈر کا علاج کر سکتی ہوں اس بات کو سن کر سومو اسے کہتا ہے کہ تم میرے مانسٹر کا دوبارہ جاج کرنے کے بجائے تم اپنے مانسٹر کو یہاں پر کیوں نہیں بولا لیتی سائد وہی میرے لیڈر کا اچھے طرح سے علاج کر پائے اس بات کو سن کر بائی اداسہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا ماسٹر تو کئی سال پہلے ہی مر چکا ہے جس بات کو سن کر سومو کانفی کا حیران ہو جاتا ہے تبہ لیڈر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ہا 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 سومو تمہیں جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن بیکاو کا جونئر ماسٹر ہے اور اس کے علاوہ یہ کانفی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے یہ کے علاوہ یہ لی یو جیون کی الانسٹر ڈیسائیپل ہیں جو کی کانفی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں اور اسے ہی ڈیوائن ڈاکٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد بائی بھی بڑے اسٹائل سے اپنا انٹروڈیس دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں ڈیوائن ڈاکٹر بائی ہوں جس کے بعد وہ سومو کو بھی لارڈ کوئی کہہ کر بلاتی ہیں جسے دیکھ کر سومو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے پہلے آپ سے بتیمیجی کی لیکن کیا ہم دونوں اکیلے میں بات کر سکتے ہیں اس بات کو سن کر بائی کہتی ہیں کہ ہاں بلکل کیوں نہیں جس کے بعد اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائی سومو سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارا مانشٹر کب تک جندہ رہے گا اس بات کو سن کر سومو کہتا ہے کہ ہاں بلکل اس بات کو سن کر بائی کہتی ہیں کہ ان کے اندر جو پہنچن تھا میں نے انہیں جبردستی دوا کر رکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتی ہوں کہ آج تو وہ بلکل بھی نہیں مرنے والے پویزن کافیتہ خطرناک ہے اسے اتنے آسان سے نہیں نکالا جا سکتا تم بات کو سمجھنے کی خوشش کرو جس کے بعد بائی اسے بتاتی ہے کہ تم سے پہلے میرے پانچ دو اور بھی کلٹیوڈر آئے تھے جو کی ڈارک ریور سے تھے وہ مجھے پوچھ رہے تھے میرے ماسٹر کے بارے میں لیکن میں نے ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ماسٹر یہاں پر نہیں ہے وہ کام سے کہیں باہر گئے ہیں لیکن ساید ان دونوں کلٹیوڈر کو میرے اوپر یقین نہیں تھا ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے اوپر ماسٹر پہنا ہے وہ اس بات کا جاج کرنے کے لئے میرے اوپر اٹیک بھی کیے تھے لیکن ان دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کوئی بھی ماسٹر نہیں پہنا ہے اس بات کو سنن کر سومو سمجھ جاتا ہے کہ ان کا لیڈر اپ خطرے میں ہے کیونکہ انہیں مارنے کے لئے کوئی یہاں پر آ رہے ہیں اس لئے وہ جلدی سے ایک لرکی کو بلا کر سومو کو یہاں سے لے جانے کے لئے کہتی ہیں لیکن اسے کے ساتھ سومو اسے کہتی ہیں لیکن اسے کے ساتھ سومو بھائی کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہ لرکی ہمارا ساتھی ہے یہ تمہیں صحیح سلامہ تمہارے گھر تک چھوڑ آئے گی اس بات کو سنن کر بھائی اسے کہتی ہیں کہ لیڈر کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اس بات کو سنن کر سومو اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے لوٹ کوئی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم مجھے میرے نام سے یعنی کہ سومو کہہ کر بلا سکتی ہو اس بات کو سن کر بھائی کافیتہ خوص ہو جاتی ہیں اور پھر سے سومو کے ساتھ فلائٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہارا نام تو کافیتہ اچھا ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کے پر اچانک سے اٹیک ہو جاتا ہے جسے روکنے کے لئے سومو اپنے دونوں جسے روکنے کے لئے سومو اپنے چھاتے کو باہر نکال لیتا ہے پھر وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم دوائن ڈاکٹر کو جلدی سے یہاں کر لے جاؤ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو کلٹیویڈر آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر سومو ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا یہ تم لوگوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے کبھی ان میں سے ایک کلٹیویڈر کہتا ہے کہ میرے ماسٹر نے سنا ہے کہ ٹاپ لیڈر کسی خطرے میں ہیں اس لئے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم لیڈر کو واپس لے کر ان کا علاج کریں اس بات کو سن کر اتنا کہہ کر ہی وہ دونوں کلٹیویڈر سومو کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے تیجی سے جانے لگتے ہیں جو دیکھ کر سومو اپنے چاہتے کے مدد سے وہاں پر ایک لکیر بنا دیتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ اگر تم دونوں اس لائن کا پار کرنے کی کوسس کرو گے تو مارے جاؤ گے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹاپ لیڈر بلکل ہی ٹھیک ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ماسٹر کے پاس جا کر انہیں بتاتو کہ انہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دونوں کلٹیویڈر سومو کے بعد کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے ان میں سے ایک کلٹیویڈر اپنے سوڈ سے سومو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جسے سومو اپنے دو انگلیوں سے بارے آرام سے پکر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم دونوں میرے لیڈر کو دیکھنے کے لئے لائق نہیں ہو اتنا کہہ کر سومو اس کلٹیویڈر کو اپنے پانس لا کر اس کے گلی کو پکر کر اسے دبانے لگتا ہے جو دیکھ کر اس کا ساتھی کلٹیویڈر پیچھے سے سومو کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے دیکھ کر سومو اپنے سوڈ کو نکال کر اس کے اٹیک کو بلوک کر دیتا ہے جس کے بعد آپ دونوں کلٹیویڈر مل کر سومو کے اوپر لگاتار اٹیکس پہ اٹیکس کرنے لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر سومو صرف افنا ڈیفینس کرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اسے کے ساتھ وہ دونوں کلٹیویٹر تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے لیکن سومو ان دونوں کو ایسے پٹک پٹک کر مارتا ہے جیسے کہ وہ دونوں سومو کے آگے کچھ بھی نہیں تھے تب اس سومو ان دونوں میں سے ایک کلٹیویٹر کو کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے لیڈر کو جا کر کہہ دو کہ ہمارا ٹاپ لیڈر بلکل ہی صحیح سلامت ہے اس لئے ہمارے معاملے میں انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پھر بھی نہیں رکھتے تو ان کے لئے انجام بہت دیدہ برا ہونے والا ہے اور اسے کے ساتھ ہی آج کا یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ملتے ہیں اگلی پارٹ میں